بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پڑھیں یہ پاکستان کے جاپان کے ساتھ تعلقات کتاب سے میں نشان لگا دوں کون سا پیج ہے بچے کہتے ہیں سار بک سے نہیں ملتا تو جناب بک سے دکھا دیتے ہیں بک آپ کا جہاں پر روس کا ٹاپک ختم ہوتا اس سے آگے برطانی کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے اور پھر وہی بات جو میں ہمیشہ بتا رہا ہوں کہ پہلا پوائنٹ اپنے پاس سے بنائیں اور کچھ اہم معلومات دیں جو ابھی آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں کہ برطانیہ جس کو یونائٹڈ کنگنم کہتے ہیں پاکستان صاحب کو اس کی کالونی تھا اس کے کیپیٹل کا نام لندن ہے برطانی میں انگلز زبان بولی جاتی ہے برطانی کی کرنسی کو پاؤنڈ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ چار پانچ باتیں موٹی موٹی بتا کریں اور اس کے بعد یہ سوال چھوٹا سا ہے چار نمر کا آ سکتا ہے یہاں پر ختم ہوگا اور اس کے بعد جاپان شروع ہو جائے گا جاپان کا بھی پھر وہی بات ہے آپ نے ایک پوائنٹ یہاں پر اپنے پاس سے بتانا ہے کہ جاپان مشرق بعید کا ایک انتہائی امیر تری ملک ہے دنیا کا تیسرا سب سے امیر ملک ہے جاپان پہلے امریکہ اس کے بعد چائنہ پھر جاپان جاپان کے کیپیٹل کا نام ٹوکیو ہے جاپان میں جو کرنسی ہے اس کو ین کہتے ہیں اور ورڈ وار میں بھی جاپان پر دو ایٹم مام کرائے تھے امریکہ نے وغیرہ وغیرہ یہاں پر ذکر بھی ہے یہ بھی چھوٹا سوال ہے اور یہ جناب آپ کا ختم ہو جائے گا یہاں پر ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اگلے ٹاپک ہے جس کی میں علیہ دہ ویڈیو بنا رہا ہوں یورپی یونین اور سی پیک کے واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو جیسے میں نے بتایا کہ آپ برطانی کو شروع کریں گے لیکن پہلے پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس سے دینا ہے اور آپ نے پاس سے کیا دینا ہے کچھ موٹی موٹی باتیں بتا دیں جیسے دولت مشترکہ برطانی تنظیم بنائی ہے اور یہ بھی پوائنٹ آپ نے اس سوال میں شامل کرنا ہے آپ کو یاد ہے یہ پوائنٹ ہم نے چپٹر نمبر ون کا پیج نمبر ٹو میں پڑھا تھا مگر یہاں اس کی ضرورت پڑھ گئی ہے اس لئے میں نے یہاں پر آپ کو دکھایا تو یہ پوائنٹ بھی ایڈ کرنا ہے یہ تنظیم نیٹین ٹوئنٹی سیکس میں کام ہوئی پاکستان بھارت بنگلدیش کے کئی رکن ہیں اور یہ وہ موٹی موٹی باتیں جو آپ نے ایک پراغراف میں لکھنی ہے برطانی کا جو رکبہ ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے پاکستان کا چوچتہ ہے چوتھا حصہ ٹوٹل اس کے بےوجود آپ دیکھیں کہ برطانیہ نے دنیا کے پچاس سے زیادہ ملکوں پر حکومت کی ہے کیپیٹر لنڈن ہے عبادی بھی بہت تھوڑی ہے چھے کروڑ ترہ سی لاکھ انگلش زبان بولی جاتی ہے اور آپ کی معلومات لچسپی کے لیے جوریٹر کینڈوم کا ڈریکٹ پڑوسی کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جزیرہ ہے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے اس کے قریب ترین آئرلینڈ ہے لیفٹ سائٹ پر دیکھیں نیچے فرانس ہے اور اس کے مچھر کی طرف نیدر لینڈ یعنی ہائلنڈ ہے بلجیم ہے یہ جہاں تین ملک ہیں دنمیان میں آپ کو لگزمبر کے نظر آ رہا ہے دنیا کا سب سے امیر ملک لوگوں کے پیسے کے حساب سے جی ڈی پی کے حساب سے ویسے تو بتایا کہ امریکہ ہے اور یہ انگلیس چینل ہے جہاں سے گزر کر لوگ جو ہیں وہ فرانس میں اور باقی یورپ میں آتے ہیں تو بیسیکلی یوکے از این آئرلینڈ اتنا زیادہ تجارت نہیں ہوتی یوکے اور پاکستان کے درمیان بہت ہوتی محدود پیمانے پر پریڈ ہوتی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو برطانی کا زیادہ جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے پھر ہمارے ایٹمی پرگرام پر بھی یوکے کے اقتلافات تھے وہ ہمارے ایٹمی پرگرام کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا اکثر جو بچوں کو بہت بڑا اشیو بنتا ہے کالج میں مجھ سے بچے پوئی تھے سار کہ یہ یوکے برطانیہ انگلینڈ لندن یہ کیا چیز ہے یہ کیا ایک ہی چیز ہے یہ مختلف چیز ہے تو بھائی پیرا یاد دکھ لیں کہ بیسیکلی جو گریٹ برطانیہ ہے وہ تین علاقوں سے مل کر بننا ہے انگلینڈ جس کا کیپیٹل لندن ہے سکارٹ لینڈ جس کا کیپیٹل گلاسکو ہے اور اس کے بعد نیچے یہ چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے ویلز یہ تین ہیں جن کو جناب ملا کے بنتا ہے گریٹ بریٹن اور جب اس کے ساتھ آئرلینڈ کا چھوٹا سائز سائز شمالی آئرلینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ کلر میں جب یہ بھی اس کو اشارت شامل کی جائے تو یہ بن جاتا ہے جی یوکے تو یوکے چار علاقوں پر مل کے بنے ہیں انگلینڈ سکارٹ لینڈ ویلز اور نارت آئرلینڈ جبکہ یہ جو آئرلینڈ ہے ساؤت آئرلینڈ یہ اب ایک آزاد ملک ہے موجودہ دور میں کچھ تلقات میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے بھی جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے تو بورد جانسن صاحب کے ساتھ بھی کافی اچھ تلقات امران خان صاحب کے اور یہاں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو بورد جانسن کے دادہ جانتے وہ پاکستانی تھے اور مسلمان تھے انہوں نے بہلے وقت میں جا کے وہاں پر شادے کی اور وہاں پر شفٹ ہوئے تو اس طرح بورد جانسن کا کسی ارتک تلق پاکستان سے بھی بنتا ہے کاکبالی صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ویسے کیپیٹل آف انگلینڈ اور یاد رکھیں اگر سوال آجائے ویسے کیپیٹل آف جی بی یعنی برطانیہ یا ویسے کیپیٹل آف یوکے ان سب کا جواب لنڈن ہوگا ویسے تو لنڈن کیپیٹل ہے انگلینڈ کا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ چار ملکوں نے مل کر بنائی ہوئی ہے ایک یوکے تو یوکے کا کیپیٹل بھی لنڈن کو ہی کہا جاتا ہے پیرس آپ کو پتا ہے فرانس کا ہے جنیوہ کیپیٹل نہیں ہے مگر سوزلینڈ کے مشہور شہر ہے اور ماسکو از دا کیپیٹل آف رچیا اور دنی کا قدیم ترین اور خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک شہر لنڈن دا کیپیٹل آف انگلینڈ لنڈن آپ کو پکڑیلی سرکس کا بہت بڑا وہ لیفٹ سائٹ پر نظر آ رہا ہے جو دنیے کی سب سے پرانی سرکس ہے یہ آکسفورد سٹریٹ ہے سامنے آپ کو دریائے ٹیمز نظر آ رہا ہے اور مشہور عالم گھنٹا گھر بھی آپ کو یہ لنڈن کا گولڈن گیٹ بریج کی کیا اس کا نام ہے اس کا ایسا کچھ نام ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسی کا دوسرا ایسا ہے پاکستان کے جاپان کے ساتھ تلقات جو کہ مشرق بیعیت کا انتہائی امیر اور خوشحال جاپان پہ جناب آپ کو پتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم ہے جاپان نے جرمی کا ساتھ دیا اور انہوں نے امریکہ پر مشہور عالم پرل ہاربر پر حملہ بھی کیا تھا جو مندرگاہ تھی ہوای کے کیپیٹل ہونو لولو کی اور اس کے پھر جواب میں پھر امریکہ نے دو ایٹم بم گرائے تھے جاپان کے دو شہر ہیروشیما سوری اور ناگساکی ناگساکی کی بیڈ لگ تھی کیونکہ بم کسی اور شہر کری تھا لیکن وہاں پر بدل کی وجہ سے پائلٹ نے بم نہیں گرائے اور اس کو دعیات ملی کہ جو قریب ترین لاکھ ہے وہاں گرائے جائے تو قریب علاقے میں بدقسمت ناگساکی تھا تو پھر وہ وہاں پر کرا دی گا دوسرا بم اس کے باوجود حیرت انگیز جب پانی نے ترقی کی ہے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا کہ ایک ملک جو جس کے مین شہر تباہ ہو گئے انڈسٹری تباہ ہو گئی ریڈیشن آگئی ریڈیو ایکٹیوٹی آگئی اس کے باوجود وہ ملک آج دنیا کی تیسری سب سے بڑی میشت ہے انڈسٹری کی وجہ سے گاریاں آٹروموبیل ٹیکسٹائل کلونے الیکٹرانیکس دنیا کی بڑی بڑی جائنٹ کمپنیاں سونی الیکٹرانیکس جاپان کی فلیپس جاپان ٹوٹا ہنڈا سوزوکی آپ جدھر چاہیں آپ کو جاپانی ٹیکسٹائل ملیں دیکھ رہیں کپڑا دیکھ لیں ہر طرف جاپان بیٹھ ہوئے جاپان کے اریا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کا تقریبا آدھے حصے سے بھی کم بنتا ہے پاکستان کا کیپٹیلٹ ٹوکیو جو آبادی کے حضر سے دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے جاپان کے عبادی ٹوٹل باران کروڑ انسٹر لاکھ ہے تقریبا پاکستان سے آدھے جاپان میں جاپانی زبان بولی جاتی جاپان میں بھی بادشاہت ہے مگر جو اصل طاقت ہے وہ پارلیمانی ٹیمکراسی کے ذریعے وزیراعظم کو حاصل ہے جو بادشاہت ہے وہ صرف ایک روایتی بادشاہت ہے جیسے کہ انگلینڈ کی ملکہ برطانی ہے جاپان کا بھی ٹکنیکلی کوئی پروسی نہیں بندہ کیونکہ یہ آئی لینڈ ہے آئی لینڈ ہے سوری جزیرہ ہے مگر قریب ترین جو علاقے ہیں آپ دیکھیں تو ایک طرف نیچے فلپین ہے اس کے بعد مغرب کی طرف جائیں تو شمالی کوریا جنوبی کوریا ہے اوپر شمال مغرب میں رشیہ قریب ترین ہے چائنہ تھوڑا ساتھ دور ملتا ہے نیچے مشہور عالم ایس چائنہ سی ہے اس کے بعد فلپین سی ہے تو بسیکلی جاپان ڈریکٹلی کسی اس کے ساتھ کسی کی سرحد نہیں ملتی کیونکہ جاپان ایس آئی لینڈ جزیرہ جاپان اور پاکستان کے تلقات شروع کب ہوئے پاکستان بننے کے تھوڑے عرصے بعد نائٹین فپٹی ٹو میں پھر فپٹی سیون میں جاپان اور پاکستان کے وزرائے عظم نے ایک دوسرے کے ملکوں کے دورے کیے جاپان نے پاکستان کو بڑے کرزے دی ہیں بڑے پروجیکٹس دی ہیں یہ مشہور عالم پیمز آسپیٹر جو ہے پاکستان انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد یہ بھی جاپان نے بنا کے دیئے تھا اور اس کو بڑا عرصہ جاپانی خود ہی چلاتے رہے ہیں بعد میں نے پاکستان گورنمنٹ کے حوالے کیا جاپان پاکستان کی کئی ذریعات پوری کر رہے ہیں بجلی کا سامان دے رہے ہیں کاریں ٹرک موٹر سائیکل کیمیائی مادے یاما کمپنی بھی جاپان کی ہے اور سوزکیت بتایا ہے ٹریکٹا ہنڈا جو ساری جاپان کی کمپنی ہیں فیلپس سونی سب جاپان ہے کیمیکل مشینری اور بھاری سند دے رہے ہیں جاپان کے جو سب سے مشہور علامت ہے وہ اس کا ماؤنٹ فیجی ہے جس کو مذہبی ماؤنٹن یا سیکرڈ ماؤنٹن کہا جاتا ہے سطح سمودے سے تقریباً پونے چار ہزار میٹر ہے اور ہر وقت اس کی چوٹی پہ برف جو ہے وہ رہتی ہے بڑی خوبصورت ہے مگر آتش فشاہ پار ہے یہ وقتن فوقتن اس پہ ہسٹری میں کئی دفعہ اس پار سے لاوہ نکلا اور اس نے تباہی مچائی تھی ماؤنٹ فیجی جاپان نے بلوچستان کے علاقے خوزدار میں یونیورسٹری بھی بنا کے ہمیں دی ہے جس کا نام ہے بلوچستان یونیورسٹری آف انجنئرنگ انڈ ٹیکنالوجی خوزدار اس کے علاوہ گدو سبی اور کوئٹر میں بلی کے سپلائی کے لیے بنائے ہیں پروجیکٹس پس نہیں میں ڈیزل پاور سٹیشن بھی بنائے ہیں پاکستان میں زیر زمین پانی کی تلاش اور پینے کے ساتھ پانی کو کے منصوبے بھی شروع کی ہیں تو بولا بادشاہ پھر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی جاپان کے کیپیٹل کا نام کیا ہے تو بولا جی جاپان کے کیپیٹل کا نام ٹوکیو ہے جو دنیا میں عبادی کے ساب سے سب سے بڑا شہر ہے یہ ہے جی آپ کے سامنے مائٹی ٹوکیو آپ خالی امارتیں دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جاپان دنیا میں ترقی کے ساب سے کہاں پر ہے اور جاپان کے ٹوکیو کی عبادی کیا ہے آپ کو اندازہ لگانے کیا شاندار شہر ہے اور کمالی شہر ٹوکیو پاکستان نے جاپان کی پاکستان کی معاشی ترقی میں جاپان کا بڑا قلیدی کردار ہے اس لئے سے جاپان نے آج تک سب سے زیادہ پاکستان کی کسی بھی ملک کے مقابلے میں مدد کی ہے جاپان کی سرکاری جنسی ہے جو کہ پاکستان میں تعلیم صحت پینے کے پانی کی فرامی اور نقاسی آب غیرہ کے لیے کئی شعب میں معاملت کر رہی ہے تو ہمارا ٹاپک مکمل ہوا اور رہ کے صرف ٹاپک تین چھوٹا سا یورپی یونین سی پیک اور دنیا میں کیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اور اگلی دو ویڈیوز میں میں یہ چپٹرز انشاءاللہ مکمل کرنے جا رہا ہوں اللہ حافظ تھانکس فار ووچنگ بائی بائی